ناظرین لاہور اسلام آباد پشاور اور دیگر شہروں میں منگل کی سپہر پانچ شاید چھ شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے لوگ اپنے دفاتر اور گھروں سے باہر نکل آئے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے پنجاب میں شکرگڑ چیچا وطنی سیالکورٹ منڈی بہودین راولپنڈی جہلم حافظ آباد زفروال اور مری میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کے جھٹکے خیر پختونخواہ کے اعتباد سوابی اور سواد کے علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے ادھر آزاد جمعو کشمیر میں باغ دھیرکورٹ اور مزفرباد کے علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اسلام آباد میں مقیم صحافی سارا بطول حیدر نے کہا کہ زلزلے کے جھٹکے تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیے گئے جس کے نتیجے میں لوگ اپنے دفاتر سے باہر نکل آئے حیدر نے مزید کہا یہ خوفناک تھا کیونکہ یہ دوسرا موقع تھا جب دار الحکومت میں مختصر وقفے کے اندر زلزلہ آیا پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلہ دوپہر ایک بچ کے چار منٹ پر شروع ہوا اور جس کی گہرائی دس کلومیٹر تھی پی ایم ڈی نے کہا کہ زلزلے کا مرکز مشرقی کشمیر اور ارزی بلدیا تھا اس کا طول بلد 75.90 تھا پیچھتر اشاریہ نواسی تھا اب یہ کیا لکھو زلزلے سے ابھی تک کسی جانی نقصان کی تلا نہیں ہے زلزلے کے جھٹکے ہندوستان کے غیر قانونی اور نئی دیلی طور پر مقبوضہ کشمیر سمیت ہندوستان کے دیگر حصوں میں محسوس کیے گئے ہیں اٹھو کی ایک